اسلام علیکم میرا نام قدس برد اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں کرپٹو مارکیٹ کی تعداد ترین اپ ڈیٹس نیوز انفرمیشن میرا تجزیہ شیئر کروں گا خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے آج بھی بہت زیادہ ہیں کرپٹو مارکیٹ تھوڑا سا مارکیٹ نے تھوڑا سا پمپ کی ہے بی ٹی سی نے اپنی یہ جو رینج تھی اٹھائی سزار چھے سو ساتھ سو کی اس کو تھوڑا اور انتیس سزار سے آلموس انتیس سزار ایک سو دو سو کی پرائس کو ٹچ کیا اور پھر دوبارہ کنسولیڈیشن کر رہی ہے اومیر ونیر کی سوڑی ہے صبح کی ویڈیو واش کریں اس میں آپ کو اس کا مکمل انیلسز مل جائے گا میں مارکیٹ کی نیوز اپ ڈیٹس وغیرہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ مارکیٹ کی اپمپ کی ہے اس بارے میں میں آپ کے ساتھ انفرمیشن بعد میں شیئر کروں گا لیکن سب سے پہلے جو اے آئی سے ریلیویٹک انفرمیشن ہے بہت ایمپورٹن انفرمیشن ہے اس کا تعلق کرپٹو مارکیٹ میں اے آئی جو کرپٹو پروجیکٹس ہیں ان کی پرائسیز کے ساتھ براہی راتھ لنک ہے اور دوسرا اس کا ہماری انسانیت ہیومینٹی کے ساتھ بھی اس کا لنک ہے یہ میں آپ کے ساتھ انفرمیشن شیئر کرنے لگا ہوں اور جتنے ٹیک لیڈرز ہیں ان سب نے ایمیجیٹلی آرٹیفیچل انٹیلیجنس کے اوپر جتنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے اس کو پاس کرنے کی ایک اپیل کی ہے اس کے اوپر دنیا کے کوئی ڈیٹھ سو سے زیادہ سائنٹسٹ سوری ماف کیجئے گا تقریباً تیرہ سو سے زیادہ سائنٹسٹ ہیں دنیا کے انہوں نے اس کے اوپر سگنیچر کی ہیں ایلنمس اس کے اوپر شامل ہے ایپل کے جو ہیڈ ہیں وہ شامل ہیں پھر ریپل کے وہ کرس لارسن وہ بڑے بڑے نام جو ہیں ان سب نے اس وقت ایک اپیل کی ہے کہ اس کے اوپر اڈوانسمنٹ جو ہے وہ روکی جائے اگر تو یہ اپیل اچھا یہ یہ صرف سائنٹسٹ سگنیچرز کو انہوں نے فلحال روک دیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنی زیادہ لوگوں کی طرف سے ڈیمانڈ ہے سب چاہتے ہیں کیوں سب چاہتے ہیں کہ یہ آرٹیفیچل انٹیلیجنس کے اوپر جو اڈوانسمنٹ ہو رہی ہے ان سب کو روکا جائے آپ کے ذہن میں سوال ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر تو یہ واقعہ تن اس طرح اپیل جو ہے پالیسی میکرز تک پہنچ دیا اور واقعہ تن اگر وہ اس کے اوپر بین لگاتے ہیں وقتی طور انہوں نے تو کہا کہ چھ ماہ کے لیے اس کو پاس کریں اور بیٹھ کے سر جھوڑ کے بیٹھیں اور دیکھیں کہ یہ جو کام ہم کر رہے ہیں کیا ہماری انسانیت کے لیے یہ نقصان دے تو نہیں ہے یہ میں کیوں شیئر کر رہا ہوں یہ سن 2014 سے میرا خیال ہے یہ چیزیں ہائلائٹ کی جا رہی ہیں سن 2014 میں اگر میں غلط نہیں ہوں تو ایک سائنٹس تھے سٹیفن ہاکنگ وہ جو پیرلائز تھے اگر آپ ان کو جانتے ہیں تو بہت پاپولر ہیں وہ فیزیس تھے لیکن ان کی باڈی جو کہ ساری پیرلائز تھی خیر ان کے اوپر نہیں جاتے انہوں نے اس وقت پرڈکشن کی تھی کہ انسانیت کے جو دیگر بہت سے تھریٹ ہیں ان میں سب سے بڑا تھریٹ آنے والے وقتوں میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہوگا اور اگزیکٹلی آہستہ آہستہ ٹائم ادھر ہی ہمیں لے کے جا رہا ہے ایک تو اس کے سوشل ایمپیکٹس ہے نا ہر چیز اگر آٹومیشن پر چلے جائے گی تو انسان پھر کیا کرے گا تو انسان جو آل لیڈی کر رہا ہے وہ تو انسان تو بے روزگار ہو جائے گا ایک تو اس کا یہ پہلو ہے دوسرا پہلو یہ میں آپ کے ساتھ سن دوہزار سترہ کی ایک نیوز ہے جو میں نے نظر سے گزری تھی مجھے یاد آئی میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں کہ کیوں یہ دنیا کے سائنس دان جو ہے کیوں کنسرن ہے اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہمیں بیٹھے ہر چیز انفرمیشن جو ہے وہ مل جئے گی تو اس سے تو ہمیں سہولت ہے ڈر کیا ہے خطرہ کیا ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے سن دوہزار سترہ کا واقعہ جی فیس بک انٹرنلی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک بیلڈ کر رہا تھا لیکن اچانک انہوں نے اپنا وہ والی لیب وہ والا جو سیکٹر تھا جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر کام کر رہا تھا ان کو ایک دم پلگ آؤٹ کر دیا ہو کیا رہا تھا ذرا میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں فیس بک آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ان کے باٹس تھے چیٹ باٹس تھے آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے انہوں نے ایک اپنی ہی زبان ڈیویلپ کر لی تھی آپس میں گفتگو کے دوران یہ اے آئی جو ان کی لیب میں اے آئی آپس میں چیٹ باٹ جو ہے وہ گفتگو کر رہے تھے انہوں نے اپنی ایک ایسی لینگویج ڈیویلپ کر لی جو کہ ہیومن ریڈیبل نہیں تھی حالانکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو جو ساٹویر میں بیلڈ کیا جاتا وہ انگلیش لینگویج میں بیلڈ کیا گیا تھا لیکن انہوں نے انسان سے بچنے کے لیے اپنی ہی لینگویج بیلڈ کر کے تو وہ آپس میں کمیونیگیشن کر رہے تھے جیسے ہی فیس بک کو پتا چلا فیس بک نے فوراں وہ پلگ کر دیا اور میڈیا پر انسائیڈر ریسورسی سے آنا خیر فیس بک نے اپنی اس نیوز کو بڑا کلین کے نیچے دبانے کی کوشش کی ب مرحال وہ واقعہ اس کے بعد پھر ایلن مرس تو کھل کے سامنے آ رہا ہے نا حالانکہ ایلن مرس بھی سرمایہ کاری کے معاملے میں اس نے کیا کیا کچھ نہیں کیا اور وہ کیا نہیں کر سکتا اس کے پاس ایک تیارہ وہ بھی اپنا آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں کر سکتا ہے اور دیگر جو سائنٹسٹ ہیں جو ہم سے زیادہ نالج رکھنے والے ہیں ہم سے زیادہ شعور رکھنے والے ہیں تو وہ سارے جو ہیں concern ہیں اس کی ایک وجہ ہے تو اس کے دو پہلو ہیں ایک تو humanity وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا دوسرا being a crypto investor پچھلے دنوں AI project ہی بہت ہائی تھی اگر آپ already profit میں ہیں تو میری recommendation یہ ہے کہ profit taking کر لیں اس سے پہلے کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ مجھے پتہ نہیں exactly واقعہ تن ایسا ہوتا ہے اور اس کا impact ان کے اوپر ہوتا ہے یا نہیں لیکن اگر آپ profit میں ہیں تو کوشش کریں اس کی profit taking کر لیں اس سے پہلے کہ ایک market میں panic آئے اور آپ سب لوگوں کو موکہ ہی نہ ملے اچھا جی اگلی market کی news اور یورپین سینٹرل بینک کی جرمنی میں یعنی فرینکفورٹ میں ان کے بیلڈنگ تھی اس کے اوپر فاردہ فرس ٹائم بیٹکوین کو پروجیکٹ کیا گیا study بیٹکوین یہ نہیں کہا گیا by بیٹکوین ایک میسیج دیا گیا یورپی یونین کے بینک کے اوپر study بیٹکوین کیا اس کی امپلیکیشن جو ایکسپرٹس کر رہے ہیں وہ تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ کیا اب امنینٹ ہے کیا بیٹکوین جو ہے واقعہ تن ایک ریالیٹی بننے جا رہا ہے اور اگر آپ کو بیٹکوین اگر ایسا ہوگا تو ساری دنیا جو ہے وہ بیٹکوین بائی کرے گی اپنے سینٹرل ریزرو میں تو پھر یو ایس ڈالر رکھنے کی بجائے وہ بیٹکوین کو اور گولڈ کو اپنے پاس ریزرو رکھ کے اپنا پیسہ اور اپنی ایکانو میں چلائے گی یہ ہوگا تو بالا جی کا وہ جو ون ملین والا خواب تھا پتہ نہیں نوے دنوں میں ہوگا یا نہیں لیکن وہ پھر ممکن ہو سکتا ہے کئی تو دس ملین تک بھی دعویٰ کر رہے ہیں اچھا اس کے بعد اگلی نیوز آئے دن میں آپ کی چائنہ کی جو پاور ہے اس کی ایکسپینشن کے بارے میں نیوز شیئر کرتا رہا ہوں آج کی نیوز یہ ہے چائنہ اور برازیل نے بھی آپس میں ایک ڈیل ٹریڈ ڈیل فائنلائز کی ہے جس میں یو ایس ڈالر سے باہر نکل کے وہ آپس میں ٹریڈ کریں گے اچھا یہی تک یہ معاملہ محدود نہیں ہے جو ایشین ساؤت ایسٹ ایشین نیشنز کی ایک بینل قومی ایک تنظیم ہے آسیان میں نے انٹرنیشنل افیر جب سٹڈی کیا تھا تو اس وقت میں نے تھوڑا سا اس کے بارے میں پڑھا تھا ان ساری کنٹریز نے بھی آپس آناؤسمنٹ کی ہے کنسیڈر وہ کنسیڈر کر رہے ہیں جو آپس میں انہوں نے اٹلیس جو آسیان کنٹریز آپس میں جب وہ ٹریڈ وغیرہ کریں گی نہ وہ ڈالر سے کریں گی نہ یورو سے کریں گی نہ یان سے نہ بریٹیش پاؤنٹ سے ممکن ہے وہ لوکل کرن سے اس کریں اور اگر بیٹکوین کا اس طرح کا فومو ایک بنتا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ بیٹکوین بھی ان کو فسیلیٹ کر سک اس میں نیوز یہ ہے کہ امریکہ کی پاور جو ہے آہستہ آہستہ فیڈ آٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور بہت تیزی سے ہر دن گزرتے کبھی کوئی کنٹری کبھی کوئی کنٹری اچھا ہانگ کانگ کل بھی اس حالے سے نیوز تھی پرسوں بھی تھی آلموسٹ ڈیلی ادھر سے بھی نیوز آ رہی ہے ہانگ کانگ نے آپ جیپان کے جو پولیسی میکرز ہیں ان سے کانٹیٹ کیا ہے انہیں کہا ہے کہ یہ جو مائنڈ بانگلنگ بانگلنگ ویب تھری کا ایک دم انفلیکس آیا ہے یعنی جتنا انہوں نے اپنے اوپن آمز کال میں نے آپ کو بتایا تھا ہانگ کانگ جو ہے اس نے اپنے آمز اوپن کی ہے تاکہ وہ حب بنائے ہانگ کانگ کو اب وہ اتنی زیادہ ایکسائیٹمنٹ ہے اتنی زیادہ انویزمنٹ آ رہی ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیسے منیج کریں تو اس سلسلے میں ہانگ کانگ جو ہے وہ جیپان کے پولیسی میکر سے ہیلپ لینے پہنچے ہیں ایک سائیٹ پہ امریکہ ہے جو کہ میں بھی آپ کے ساتھ نیوز شیئر کرتا ہوں اور ایک سائیٹ پہ ایشین مارکٹ ہے جو کہ ویلکم کر رہی ہے کرپٹو انڈسٹری کو اچھا جی امریکہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے ایک بار پھر اٹیک کرے کرپٹو مارکٹ کے اوپر گیری گینسلر نے بائیڈن انتظامیاں کو کہا ہے کہ مجھے 2.4 بلین روپے اور چاہیے تاکہ میں کرپٹو کے خلاف کرکڈاون کروں خصوصا جو کرپٹو مارکٹ کے اندر مسکنڈکٹ ہیں جو بدنوانیاں ہیں جو خرابیاں ہیں جو فراڈز ہیں سکیمز ہیں ان کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے یا ان کے خلاف کرکڈاون کرنے کے لیے مجھے مزید پیسے دیے جائیں اس حوالے سے کوئن بیس جو کہ امریکہ کا ٹاپ ایکسچینج اسے آپ کہہ سکتے ہیں اس کی ایک ٹویٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ جو امریکی کرپٹو سپیس کے جو پلیئرز ہیں جو لیڈرز ہیں جو فرمز ہیں ان کی کیا تھاٹ ہے ان کے ریگولیٹرز کی کیا پروچ ہے اور ان کی کیا پروچ ہے وہ کہتے ہیں جی کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو تقریباً دس لاکھ جو ٹیک جابز ہیں وہ رس پہ آ جائیں گی اور وہ ساری کی ساری اب انہوں نے بیروزگار تو نہیں بیٹھنا وہ ساری کی ساری جاب جو ہے وہ بیروزگاری بڑے گی امریکہ میں دوسرا اس یو ایس گوزڈا ہوا پاتھ آف ریگولیٹری انسیرٹی انسیرٹینٹی چونکہ ریگولیٹری انسیرٹینٹی ہے تو اس وجہ سے یورپی یونین یوکی یو ای ہونگ کانگ سنگاپور آسٹریلیا اور جیپان آل کریٹنگ انوائرمنٹس فر کرپٹو تو فلورش انسیرٹینٹی انسیرٹینٹی انسان جو اگلی انویشن کرنے جا رہا ہے اگلی ویو میں یہ والی کانٹریز آگے چلے جائیں گی اور امریکہ پیچھے رہ جائے گا اگر اسی طرح کے ہتھکنڈے استعمال کیے گئے تو یہ ساری چیزیں تھی یہ فنڈامینٹل نیوز ہوگی رہا تھی کرپٹو انٹی کرپٹو اور پرو کرپٹو کے حوالے سے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی آج میں نے آپ کو بتایا تھا سیڈی فائی کے اوپر کانین کا ہونے آئیڈیو میں نے اس میں پارٹسپیٹ کیا تقریباً چھتر ڈالر کی مجھے اپرچونٹی ملی ہے اس کے دو فیز ہوتے ہیں اگر تو پہلے فیز میں ٹوکن یہ دیکھیں اگر آپ دیکھ لیں پاکستانی ٹائم چھ بجے سے لے کے آٹھ بجے تک یہ پہلا فیز چلے گا اگر تو جتنی انہوں نے فنڈ ریزنگ کرنی ہے اگر وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا تو پھر نیکس ریز جو ہے تقریباً ایک گھنٹے کی بریک کے بعد آٹھ بجے یہ والا فیز ختم ہوگا نو بجے کی بریک ہوگی دس بجے جو شروع ہوگا اس میں فرسٹ کم فرسٹ سرو ہے جس جو سب سے پہلے جتنا زیادہ بائے کرے گا اتنا زیادہ وہ بائے کرے گا تو اس فیز میں دس بجے اگر آپ نے اس فیز میں آپ پارٹیسپیٹ نہیں کر سکے ہیں یا اگر آپ نے تھوڑا کیا ہے تو آپ پھر اگلے فیز میں بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں لیکن اس میں آپ نے جلدہ جلد بائنگ کرنی ہوتی ہے مارکٹ کی اگلی نیوز کی طرف راکٹ پول ہاں راکٹ پول لیڈو فائنانس کی طرح ایک لیکوڈ سٹیکنگ پلیٹ فارم ہے لیڈو نمبر ون ہے لیڈر ہے لیکوڈ سٹیکنگ پلیٹ فارم ہے اور راکٹ پول جو ہے وہ میرا خیال ہے دوسرے نمبر پہ آتا ہے ادھر ایک ان کے بگ ویل سی فیشنگ کی وجہ سے اس کے اکاؤنٹ سے تقریباً پچاسیزار نو سو جو راکٹ پول کے ٹوکن ہیں رپل وہ اس نے ہے کی اور فوراً اس نے مارکٹ میں ڈم کر دی اس کی وجہ سے راکٹ پول کے جو ٹوکن کی پرائس ہے جتنا اس نے پمپ کیا تھا اگر آپ چارٹ پر دیکھیں جتنا اس نے پمپ کیا تھا ایک ڈمپ ہو گیا ابھی بھی پرائس لو ہے اگر تو آپ لیکوڈ سٹیکنگ پلیٹ فارم کے ٹوکن کو سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں یہ پمپ کریں گے میری دونوں میں انویسمنٹ ہے راکٹ پول میں بھی میں نے کیا اور لیڈو فائنانس میں بھی کیا اور اتفاق سے لیڈو فائنانس میں میں کوئی بیس پرچیس پرسنٹ اس وقت بھی ڈاؤن میں ہوں تو اگر آپ جو کہ یہ نیرٹیف تو ہے جیسے ایتھریم کی شنگائی آفگریڈ ہوگی ویڈراؤول آپن ہوگی تو اس کی ان دونوں پروٹوکولز کی جو یوز کیس ہے وہ انکریز ہوئے گی ان کی یوٹیلٹی بڑھے گی تو میری نظر میں تو ان دونوں کی پرائسز جو ہیں وہ انکریز ہوئیں گی اسی وجہ سے میں نے دونوں میں انویسمنٹ کی ہے اور اگر آپ نے راکٹ پول میں انویسمنٹ نہیں کیا اور انویسمنٹ کا ارادہ رکھتے ہیں تو ڈیو ڈالیجنس کر کے اس میں آپ انٹری ڈال سکتے ہیں اگر آپ ون آور چارٹ کی بجائے اس کو ڈیلی چارٹ پہ یا ویکلی چارٹ پہ جا کے دیکھیں تو آپ کو زیادہ پچھر نظر آئے گی گو کہ آل ایڈی یہ اچھا خاصا پمپ کر چکا ہے پچھلے ایک سال سے اگر دیکھا جائے خصوصاً یہ جب سے یہ سال سٹارٹ ہوا ہے آل ایڈی یہ کافی زیادہ پمپ کیا ہے لیکن ابھی بھی اس کے اوپر گرو کرنے کے چانسز اہم ہیں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ سب سے اچھی چیز مجھے اس کی یہ لگی ہے کہ اس کی سپلائی آلموس ہنڈرڈ پرسن سپلائی جو ہے وہ سرکولیشن ہے کوئی لاک ٹوکن نہیں ہے ان کا جو انلاک ہونا ہے اور مارکٹ میں دمپ ہونا ہے تو یہ چیز مجھے اس کی اچھی لگی ہے اگر آپ اس کو ڈیو ڈالیجنس کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں اگلی نیو جاتی تیزوز کے حوالے سے یہ بھی ایک ایتھریم کی طرح ایتھریم کی طرح ایتھریم کی لر آپ سمجھتا ہے انہوں نے جناب تیزوز سیلف امنڈنگ پروف آف سٹیک بلوکچین ہیز ایکٹیویٹیڈ اس تیرواہ انہوں نے کور پروٹوکول اپگریڈ کی ہے اور ایتھریم کی طرح انہوں نے بھی اپنے اوپر لیئر ٹو رول اپ کا ایک سلسلہ سٹارٹ کی ہے اس اپگریڈ کو انہوں نے مومبائی کا نام دیا ہے اس طرح جیسے ایتھریم کے لیئر ٹو ایکو سسٹم کی ہائپ تھی اور ممکن ہے تیزوز کا جو ٹوکن ہے ایکس ٹی زی اس کی جو ہائپ ہے وہ بھی کریئٹو ابھی تو فیلحال ایکس ٹی زی کی میں پرائیس چارٹ پر دیکھ رہا تھا اچھا خاصا ڈمپ ہوا ہے یہ دیکھیں اس وقت تقریباً ایک ڈالر گیارہ بارہ سینٹ پر ٹریڈ ہو رہا ہے جبکہ اس کی آٹھ ناؤ ڈالر تک اس کی آل ٹائم ہائی پرائیس جو ہے وہ دس ڈالر گیارہ بارہ ڈالر تک بھی اس کی آل ٹائم ہائی بنی ہے اپنے لویس پرائیس پر ہے اگر آپ یہاں پر بھی رسک لینا چاہے ہیں انویسمنٹ کا ڈیو ڈالیجنس کر کے تو آپ یہاں پر بھی انویسمنٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگلی مارکٹ کی نیوز ہے سیف مون جو کہ پچھلے دو ہزار اکیس یا دو ہزار بیس میں اس کی بڑی ہائپ تھی میم کوئن جب ایک دم پام کر رہے تھے تو سیف مون کی ہیکنگ ہوئی ہے کہا یہ جا رہا ہے جتنا میں نے اس بارے میں لرن کیا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کے ڈویلپر میں ہی کوئی بندہ ہے جس نے کاروائی ڈالی ہے تقریباً ایٹ پوائنٹ نائن میلین کا انہوں نے اپنی لیکوڈیٹی پول سے فنڈ جو ہیں وہ ڈرین کی ہیں اور لاس میں جی ڈینمارک کی سپریم کورٹ کے آڈر ہیں کہ بٹکوین میں اگر آپ نے انویسمنٹ کی ہے اور اس پہ اگر آپ کیپٹل گین کرتے ہیں تو آپ گورنمنٹ کو ٹیکس دیں تو یہ تھی آج کی بلٹن یہ تھی آج کی اپ ڈیٹ نیوز انفرمیشن امید کرتا ہوں کہ آج کا ویڈیو آج کا بلٹن آپ کو پسند آیا ہوگا اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ